کہ اس پہلو پر غور کریں گے جو خداوند یسو مسیح نے ہمیں سکھایا کتاب مقدس میں سے متی رسول کی انجیل میرے ساتھ کولیو اور چپٹر نائیت نامہ باب ہے چپٹر نامہ ہے متی رسول کی انجیل نامہ باب اور اس کی چودہویں آیت سے لے کر ستہویں آیت تک یعنی ہم چار آیات کا آج متعلیہ کریں گے کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے خداوند یسو مسیح کی انجیل کے اندر یوں لکھا ہے اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دنائیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پشاک میں نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں تھک جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نہیں میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے مرکت کا سباب ہو کتاب مقدس میں سے آج جس حوالے پر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یوں لکھا ہے اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے آ کر خدا ودعیس مسیح سے بات کی اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلیگیشن آیا ہے اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے اس کی پہچان کروائی گئی ہے اڈیلیگیشن اس کی یہ ہے کہ یہ جان ڈا بیپٹس جو ہے یوہنہ اسطماغی جو ہے ان کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد ہوتے ہوئے خدا ودعیس مسیح سے آکے روزہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ خدا ودعیس مسیح سے جب روزہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بحث ہو رہی ہے یا خدا ودعیس مسیح سے گفتگو کی جا رہی ہے تو جو پہلی بات لکھا ہے اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے اب سنیے گوہ سے کیا سبب ہے ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں اب سبب پوچھا ہے پہلی بات ریزن پوچھی ہے تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں ریزن کیا ہے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں آج بہت سے لوگ ہیں آنسلی میرے ایک قویسچن کا آپ نے جواب دینا ہے آنسلی بلکل آنسلی بلکل ایمان تاریخ کے ساتھ آپ چرچ اور پیٹی کوس کے اندر بیٹھے ہیں مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو چالیس روزے رکھتے ہیں اگر آپ سے اگر آپ سے آگے کوئی پوچھے بھائی آپ روزہ نہیں رکھتے آپ کرسچن آپ کرسچن ہوتے ہوئے روزہ کیوں نہیں رکھتے اب اس کا مطلب ہے جب خداوند یسو مسیح اس دنیا کے اندر تھے تو خداوند یسو مسیح بھی روزہ نہیں رکھتے تھے پہلی بات نہ مسیح نے کہیں روزہ کا ذکر آیا آہ چالیس دن کا فاقہ مسیح نے ضرور کی ہے جس کو لوگ روزے کے اندر کنورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بائی بل میں لکھا آپ کے شاگرد بھی روزہ نہیں رکھتے تھے اب بات یہاں پڑھ فریسی آ کے کہتے ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگرد ہی نہیں رکھتے لیکن آج ہمیں بتا ریزن کیا ہے اب سبب کیا ہے ریزن بتا اے خداوند جس وجہ سے تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسو مسیح نے انہیں ریزن بتایا اب اس سے پہلے میں اس ریزن کی بات بتاؤں اور بات کروں دو چیزیں آئے رکھ لیں دو چیزیں پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جتنے مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ورچول دیکھ رہے ہیں اور جتنے مجھے اس وقت گیلری میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو جگہ نہیں ملی ڈاکٹر صاحب آج گیلری پہ چلے گئے ہیں ڈاکٹر فرحان کی بات کر رہا ہوں فرحان صاحب ہاتھ ہلا دیجئے پتا چاہ جائے گا کہ آج آپ بڑے خوبصورت شلوارکیز پیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹائم سے اس کا مطلب آئی نہیں گایا تو مطلب یہ ہے کہ خدا آج دو چیزیں ہیں جو آج آپ نے نوٹ کرنی ہے سب سے میں کہہ رہا ہوں پاسٹورس بھی کلیسیا بھی چرچ بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں دو چیزوں کو پلے باندھ رہی چیئے اگر آج آپ سیکھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو پہلی بات بائبل مقدس جو کہتی ہے کیا میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں یا مجھے پریکٹس ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیا وہ عمل کے اندر بائبل نظر آ رہی ہے دوسری بات جو میں عمل کرتا ہوں جو میں عمل کرتا ہوں کیا وہ بائبل میں لکھ ہے جو بائبل کہتی ہے کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں اور پھر دوسری بات جو میں عمل کر رہا ہوں کیا وہ بائبل کے اندر لکھا ہے اب بہت سیاسی چیزیں ہیں جو ہم عمل کے اندر لاتے ہیں لیکن وہ بائبل کے اندر ہوتی نہیں ہے تو وہ کیا ہیں پھر وہ بنیادی طور پر مذہب کا حصہ ہے تو مذہب جو ہے وہ الہام کے مطابق کئی مرتبہ نہیں ہوتا اب میری بات سمجھئے گا مجھے پتہ میری ایسی باتیں لوگ اس کی کٹنگ کرتے اور کٹنگ کر کے جیب و غریبی سٹوریاں بناتے ہیں میں اس لئے دہرا کہہ رہا ہوں مذہب جو ہے مذہب کی روایات مذہب کی تعلیمات مذہب کی پریکٹسز بائبل میں نہیں ہوتی لیکن وہ مذہب میں ہوتی ہے وہ مذہب کا حصہ ہوتی ہے بائبل کا حصہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر پھر بتا رہا ہوں اور اسے سادہ کر کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو دین مسیحت کے اندر ہیں جس کو مسیحی دین کے اندر عمل کے اندر لایا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق بائبل مقدس کے ساتھ دور دور تک نہیں ہوتا وہ بنایا ہے کسی نے وہ کسی نے قائم کیا ہے اور وہ ہے چرچ وہ ہے کلیسیا اور کلیسیا کون سی ہماری کونسلے ہمارے ہمارے ادارے ہمارے ہمارے دیفرنٹ چرچز جو نے وہ چیزیں بنائی ہیں اور ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں اسی طرح جو چالیس روزے ہیں چالیس روزے مذہب کا حصہ ہے بائبل کا نہیں میرے بات سمجھئے گا جو چالیس روزے کرسچینٹی کے اندر ہے وہ کرسچن مذہب کے اندر ہے وہ بائبل کے اندر نہیں وہ بنائے گئے ہیں ناکے دیئے گئے ہیں چالیس روزے بائبل مقدس کے این مطابق حکمن نہیں ہے حکمن نہیں ہے کہ چالیس ہی اسٹر سے پہلے رکھنے ہیں اس کا کتن تعلق بائبل سے نہیں ہے اگر کوئی جوڑتا ہے تو جوڑتا رہے وہ اس کی خام خیالی ہے وہ جوڑ سکتا ہے وہ کسی طرح کی طریقے سے اس کو اس کو ڈھال سکتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر وہ مذہب کا حصہ ہے اور ہم سالہ سال سے صدیوں سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور کونسل اب نکایا یا نسایا کی کونسل نے جب چالیس روزوں کا ذکر کیا تو چالیس روزے رکھے رکھوانے کا ذکر کیا تو یہ اس وقت ان لوگوں کے لیے رکھے جاتے تھے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے چالیس روزے وہ رکھتے تھے جو مسیحت کے اندر آ رہے تھے یعنی کرسیلٹی کو قبول کر رہے تھے اور وہ قبول کرنے سے پہلے چالیس دن روزے کے اندر ٹھہرتے اور ان دنوں کے اندر توبہ کرتے ان دنوں کے اندر وہ آپ رہے آپ کو پہچانتے اور پھر چالیس دن کے بعد جب روزے ختم ہو جاتے تو ایسٹر آتا تو ایسٹر والے دن وہ بابقسمہ لیتے اور یوں وہ کرسیلٹی کا حصہ بن جاتے پھر یہ سلسلہ چھٹی صدی کے اندر جا کر چرچ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ گلوبالی اب اس کو پریکٹس کی جائے چالیس روزے اور یہ چھالیس دن پہلے ایسٹر سے چھالیس دن پہلے یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اتوار کے روزے نہیں رکھے جاتے تو یہ اس طرح سلسلہ شروع ہوا لیکن اب اب میں نے سوال جو کیا تھا آپ میں سے کتنے روزے چالیس رکھتے ہیں تو بہت کم ہمیں جواب ملا کہ میں رکھتا ہوں اس کی ریزن اگر آج آپ سے کوئی پوچھ رہے جس طرح خدام دیسو سے پوچھا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کی تعلیم بائبل میں نہیں ہے اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ روزے کی تعلیم بائبل میں نہیں ہے اس کا ہرگیز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ روزہ روزے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے بائبل مقدس جتنی روزے پر تعلیم گہری دیتی ہے دنیا کے اندر کوئی دوسرا اور ایسا مذہب نہیں جس نے اتنی گہری تعلیم بائبل کی دی ہو اور میں آگے چل کے بتاؤں گا خدام یسو مسی نے ریزن بتایا خدام یسو مسی نے بتایا کیا لکھا ہے خدام یسو مسی نے ان کے ساتھ بات کر کہا کہ یہ اس پیسج کو میں بعد میں پندروی آیت کو بعد میں پڑھوں گا پہلے میں سولوی آیت پڑھتا ہوں سولوی آیت کے لئے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پشاک میں نہیں لگتا کیونکہ وہ پیوند پشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے تو خدام یسو مسی نے دو باتیں کر دی کہا پرانے کا جو پرانی پشاک کا جو پیوند ہے یا جو پیچ ہے وہ نئی پشاک کے اندر نہیں لگایا جاتا بھئی بات تو روزے کی ہو رہی ہے پوچھنے ہو رہے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو خدام یسو مسی کا انصر دیکھ لیجئے چھوٹی سی آیت دے کے لمبا انصر کیا اور اس کے انصر کے اندر کہا کہ بھائی دیکھو دو مثالیں دیتا ہوں ایک مثال دی کورے کپڑے کے دوسری مثال دی پرانی مشک کی اور نہیں میں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدام یسو مسی یہاں پر سمبولیکل بتارا چاہتے تھے انہیں کہ حقیقت کے اندر یہاں تعلیم کی بات ہو رہی ہے پرانی پشاک سے مراد تعلیم ہے اور نئے پیوند سے مراد بھی تعلیم ہے اور پرانی مشکوں سے مراد بھی تعلیم ہے اور خدام یسو مسیحی حقیقت کے اندر یہودیوں کو حقیقت کے اندر شاگرد جو یوہنہ کے شاگرد تھے فریسی تھے انہیں بتانا چاہتے تھے کہ بھائی جو تم پریکٹسز کر رہے تم مذہب کی پریکٹس کر رہے تم تورات کی پریکٹس نہیں کر رہے تم ان احکام پر عمل کرتے ہو جو مذہب کہہ رہا ہے جو تورات کہہ رہی ہے تم اس پر عمل نہیں کر رہے جو سبور کہہ رہے تم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے جو سہائیف الانبیاء کہہ رہے تم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے تم کس پر عمل کار رہے ہو جو تمہارا مذہب کہتا ہے اب بائیبل کچھ کہتی ہے کرسچینٹی کچھ کہتی ہے دھچکے شاید آپ کو لگے شاید آپ پریشان ہو ان باتوں سے کہ کرسچینٹی یا مسیح دین مسیحت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جبکہ بائیبل کے اندر کچھ فرق لکھا ہوتا ہے اسی طرح یہودی پریکٹس کچھ کر رہے تھے اور تورات زبور صاحب الانبیاء کے اندر لکھا کچھ اور تھا اور تورات زبور صاحب الانبیاء کے اندر تو خدا نے کسی کو روزے کا حکم ہی نہیں کسی نبی پیغمبر کو دیا کہ نبی روزہ رکھے پیغمبر روزہ رکھے رسول روزہ رکھے مقدسین روزہ رکھے کسی کو خدا نے حکم نہیں دیا ہاں ہاں البتہ خدا نے من حصیت القوم اسرائیل کو حکم دیا کہ روزہ رکھو کفارے کا پھر پانچ روزے شادمانی چار روزے شادمانی کے رکھو زکرین کی کتاب کہنا لکھا ہے تو ٹوٹل خدا ود یسو مسیحی فرماتے ہیں پانچ روزے ہیں تمہارے پاس تو تم کون سی بات کر رہے ہو کہ یوہنہ کہتا ہے یوہنہ کے شاگردے کہتے ہیں ہم کیا سباب ہے کہ تیرے یوہنہ کے شاگرد نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سباب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اکثر رکھتے ہیں کب تھے ہفتے میں دو بار اکثر کا مطلب ہے ہفتے میں دو بار یہ روزہ رکھتے تھے اور یہ تو اپنی ریاست کے لیے رکھتے تھے کہ ہماری قربت خدا سے ہو ہماری نزدیکی خدا سے ہو توبہ ہم کر سکے ہم خدا کے حضور اپنی گریہ ساری کر سکے تو وہ اس لیے آ کر مسیح کو کہتا ہے خدا مند نے کہا چھابر میں تمہیں بتاتا ہوں بھر میرے شاگرد اتنی دیر تک روزہ نہیں رکھیں گے جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ دلہ اپنے آپ کو کہاں خدا مند یسو مسیح نے دلہ اپنے آپ کو کہاں براتی کہا دیا اپنے شاگردوں کو تو کہاں جب ان کے ساتھ میں موجود ہوں کیوں ڈھوکے رہے کیوں روزہ رکھیں تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیا آپ نے بتایا کہ روزہ رکھ نہیں ہے نہیں ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اور نہ ہی کرسچینٹی کے اندر ایسا ہے کرسچینٹی ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے یا میں یوں کہوں گا کہ کرسچینٹی اور بائبل مقدس میں اس کو اور سادہ کروں گا بائبل مقدس ایک ایسی واحد کتاب الہامی ہے جس کے اندر روزہ کی فوقیت روزہ کی اہمیت اور روزہ کے معفوم کو نہائیت سادگی اور سچائی اور گہرائی کے ساتھ بیان کی ہے نہیں آگے چل کر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آئیے میرے ساتھ دیکھئے مقدس مطی رسول کی انجیل مقدس مطی رسول کی انجیل اور اس کا دوسرا باہ چھٹا باہ مقدس مطی رسول کی انجیل اور اس کا چھٹا باہ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے سولمی آیت اور جب تم روزہ رکھو تو اس کا مطلب ہے خدا مدیس و مسیح نے پہلے تعلیم دی کہ پرانی میں نئی مشکوں میں نہیں بھرتے یا نئی مشکوں کے اندر پرانی میں نہیں بھرتے اور پھر خدا مدیس و مسیح نے دوسری مثال دی پہوند کی کپڑے کے پہوند کی اور اب خدا مدیس و مسیح کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح مصبی لوگوں کی طرح سو اس کا مطلب ہے کہ جو ریلیجس پریکٹس کر رہے ہیں جس کا تعلق بائبل کے ساتھ نہیں ہے خدا مدیس و مسیح تو ان کو ریاکار کہہ رہے ہیں اب ریاکار ہوتے کون ہے اب ریاکار کی پہچان کیا ہے ہپوکریت ہوتے کون سے بائبل مقدس کے مطابق ہر وہ شخص جو مو پہ آپ کے کچھ ہے کمر پہ کے پیچھے کچھ ہے اسے ریاکار کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں میں اس کی یہری سٹڈی کر رہا تھا تو ریاکار اس کو کہتے ہیں جو بڑا خوبصورت ایکٹر ہو جو ایکٹنگ کرتا ہو نا بڑی خوبصورت اس کو بھی ریاکار کہتے ہیں مثلا سٹیج کے اوپر اس کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا فرق ہے لیکن جب سٹیج سے جاتا ہے کپڑے اتارتا ہے اتار اتون کے کپڑے نہیں پہن لیتا ہے دوسرے پہن لیتا ہے اس کو بائبل کہتے ہیں یہ ریاکار ہے سٹیج کے اوپر اس کی ایکٹنگ جو تھی وہ اس کے کریکٹر کے ساتھ ملتی نہیں ہے یہ سٹیج سے نیچے اس کا کریکٹر فرق ہے سٹیج کے اوپر اس کا کریکٹر فرق ہے سٹیج کے اوپر یہ ایکٹر ہے موں کے اوپر ماسک اس نے پینا ہوئے اور ماسک کے پیچھے اس نے کوئی دوسری پرسنلٹی چھپائی ہوئی ہے یہ پریٹنٹ کچھ کر رہا ہے دکھا کچھ رہا ہے دکھا یہ کچھ رہا ہے کیا یہ کچھ رہا ہے کار یہ کچھ رہا ہے یہ ہے ریاکار اس لیے خدا ملی اس نے کہا ریاکاروں کی طرح نہ بنو جو دکھاتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے یہ ہے ریاکار اور پھر بائی پر مقدس کے اندھر لکھا ہے کہ یہ لوگ کرتے کہہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح نہ بنو تم نے روزہ رکھنا ہے لیکن ریاکاروں کا طرح روزہ نہیں دکھاوے کرا نہیں ایکٹنگ والا نہیں ایکٹر نہیں بننا کیونکہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں اور یہ جو ایکٹر ہے نا ایکٹر ایکٹر کی ایکٹر جب جو ایکٹر ہوتا ہے ایکٹر کی ایکٹنگ اس وقت کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب لوگ اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں تھیٹر کے اندر ایکٹر چاہتا کہ کہ مجھے کلیپ کرو دیکھو میں اتنی اچھی ایکٹنگ کی ہے اتنی اچھی نکل اتاریا ہے تو میری اس ایکٹنگ کے اوپر کلیپنگ کرو اور یہی میرا اجر ہے اور جب لوگ کلیپ کرتے ہیں ایکٹر خوش ہو جاتا ہے خدا اندیسو نے کہا یہ لوگ اپنا اجر پات چکے جو اس طرح کے ایکٹر روزے دار ہے نا ایکٹنگ والے روزے رکھنے والے ایکٹنگ والے بولنے والے یہ اپنا اجر پات چکے اب جب تم نے روزہ رکھنا ہے جب براتی دلہا سے جدا کیا جائے گا جب براتی دلہا سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے اب جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو تمہارا روزہ ہونا کیسا چاہیے آخری آئیت اسکیمہ پڑھنے لگا اٹھاروی آئیت لکھا ہے کہ تم نے ایکٹنگ نہیں کرنی تم نے نیچرل لڑنا ہے تم نے روزے کے اندر نیچرل لڑنا ہے اور یہ روزہ جو تمہارا ہوگا یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کسی کے اوپر روحانی پریشر ڈالنے کے لیے نہیں کسی کو اپنی مذہب بتانے کے لیے نہیں کسی کو اپنے مذہبی مذہب کے بارے میں یہ نہیں بتانا کہ دیکھو میرے مذہب کے اندر یہ ہے بلکہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو خدا کے ساتھ تمہارا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے اٹھاروی آیت کے اندر لکھا ہے بلکہ جب ستاروی ہے بلکہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں تیرہ توجہ فرمائیے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے تیرا باپ جو کوشیدگی میں ہے تجھے جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداونیسو نے کہا جب دلہ براتیوں سے جدہ ہوگا تب وہ روزہ رکھیں گے وہ مذہبی ریچول چیزوں کو دکھانے کے لیے نہیں یا مذہب کا ایمپیکٹ یا مذہب کا پریشر ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ وہ میری قربت کے لیے روزہ رکھیں گے دیکھئے یہاں پر لکھا ہے تاکہ تیرا باپ تجھے جانے جانے کا مطلب ہوتا ہے اس کو اور کہتے ہیں انٹرمیسی کرنا کسی کی قربت کے اندر آجانا اور اتنا قریب ہو جانا اتنا قریب ہو جانا کہ اس کے اندر تھرڈ پرسنیلٹی کا تعلق نہ رہے اتنا قریب ہو جانا اور یہ جو قربت ہے نا جاننے کی یہ صرف میہ بیوی کی قربت ہوتی ہے اور یہ وہ قربت ہے جس میں دونوں میہ بیوی ایک تن ہوتے ہیں اور تیسرا بندہ اس کو نہیں جانتا ان کے جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں نا وہ شیدگی کے اندر اس کے اندر تھرڈ پرسنیلٹی نہیں آتی اور آپ دیکھئے مکدسہ مریم سے جب فرشتہ جبرائیل آیا تو مکدسہ مریم اسے کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا مکدسہ مریم کہتا ہے میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں ہو اس کا مطلب ہے میرا تو تعلق ہی نہیں ہے بھائی جسمانی تعلق میرا کسی مرد سے نہیں ہے اور یہاں پر لکھا ہے تیرا باپ تجھے جانے اتنا قریب ہو جائے خدا کہ تتنا قریب ہو جائے کہ تیسری پرسنیلٹی اس میں نہ آئے اور بائی مکدس میں لکھا ہے اور جب تُو دعا کریں نہ توجہ فرمائیے جب تُو دعا کریں تو اپنی کوٹھڑی میں جا اپنا دروازہ بند کر تاکہ تیرا باپ جو کوشیدگی میں ہے وہ تجھے جانے وہاں اس کے سامنے وہاں کوشیدگی میں کوٹھڑی کو بند کر اور پیچھے جا کے دعا کر تاکہ تُو اور تیرا باپ ایک ہو جائے یہ ہے کرسچن روزہ کرسچن روزہ جو ہے نا مسیحی روزہ مسیحی روزہ کا مطلب ہے کہ ایسا دن جس کے اندر خدا اور انسان دونوں ایک ہو جائے اب یہ مشکل ہے میں تو ناپاک ہوں خدا تو پاک ہے میں تو اللہ فانی ہوں میں تو فانی ہوں خدا اللہ فانی ہے میں تو مٹنے والا ہوں خدا انمٹ ہے میں تو ختم ہو جاؤں گا تھوڑی سی میری عمر ہے دیکھیں خدا تو احسانی اب خدا اور بندے کو کیسے ایسے ہی کٹھا کروگے ایک جگہ پر قربت اتنی اب خدا اندیسو مسیحی نے ایک دعا کی میرے آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں خدا اندیسو مسیحی نے ایک دعا کی خدا اندیسو مسیحی نے کہا اے باپ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا کیونکہ میں اowser weapon ایک ہے اور hamba ایک ہے اور خدا اندیسو دعا کرتا ہے اے باپ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں اور میں منت کرتا ہوں یہ ہم میں ہوں یہ ہم میں ہوں یعنی ایسا relationship کہ ثرڈ پرسنیلٹی اس کے اندر نہ آئے یہ ہے کرسچن روزے کا محفوظ جس کے اندر ثرڈ پرسنیلٹی نہ آئے اتنی قربت خدا کے ساتھ ہو جائے اتنی نصدیکی خدا کے ساتھ ہو جائے اتنی اتنی انٹیمیسی خدا کے ساتھ آپ کی ہو اتنی اتنی آپ فینوشپ کے اندر چلے جائے کہ تیسرے بندے کو پتا بھی نہ چلے اور اگر کوئی اپنا روحانی امپیکٹ اگر کوئی اپنا روحانی پریشر ڈالتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا اکثر سنا ہوگا ہے خداہند کا شکر ہے میں تو روزے میں ہوں خزمانوں کھانے ہوتے ہی مکجان دائی مسیحی روزہ ہوتا نہیں ختم جس دن آپ نے کہہ دیا سٹیج کے اوپر آپ نے سنا کہا اوہ جی میں پچھلے دن میں کسی سے بات کر رہا تھا اور داکس صاحب میں تو بس پندرہ پندرہ گھنٹے دعا میں بیٹھا رہے تو تو بیٹھا رہے تھے انہوں کے انہوں میں چھیڑے ہیں انہوں میں بیٹھا کہ میرے دے پرائیر کا تو پندرہ گھنٹے ہی تھا چوٹی تو بولن نہیں دے پر چجنا دی بول میں تیرہ گھنٹے دعا میں بیٹھتا ہوں میں اکیس گھنٹے دعا میں بیٹھتا ہوں بیٹھ پائی تے لو کنیاک ہے نہ بیٹھ میں اکیس روزے رکھتا ہوں رکھ جنہیں رکھ سکتے ہیں پر ڈرامے بازی بد کر یہ مو کے اوپر ماسک پہنا ہوا ہے نا اس کو اتا دکھا لوگوں کو حقیقت کہ میں پائی نہیں جو وہاں دیا ہوں یہ روزہ ہے کرسٹن روزہ یہ ہے کہ جو ماسک پہنا ہوا نا اوپر دکھاوے کا بائبل کہتے ہیں اسے توڑ اور خدا تجھے جانے تو خدا کو جانے خدا تجھے جانے ہم نے اکثر کرسٹن روزے کو مزاخ بنایا ہوا ہے مجھے آج آج میں کسی جگہ پر بیٹھاتا تو ڈینیل کا روزہ رکھ لے کونسا ڈینیل کا روزہ ایک گوشت نہیں کھانا جی فلا روزہ رکھ لیں اے جو اس میں آپ نے پانی پینے ہے صرف اور جوسس لے لینے یہ روزہ ہے اہمی کھیٹا کھیٹا نہیں ہو یہ کرسٹن روزہ نہیں ہے یہ دو نمبری نکاب ہے ہمارا جی میں نے میں نے گوشت نہیں کھانا میں نے فلا نہیں کرنا میں نے فلا نہیں کرنا دکھا کس کو رہے ہو ہپوکریٹی ہپوکریسی کر کس کے سامنے رہے ہو خدا کلام کرتا ہے میں رکھوں میرے شاگرد رکھیں گے رکھیں گے روزہ یہ لیکن کیسا روزہ رکھیں گے ایسا روزہ رکھیں گے کہ ان کا باپ نے جانے گا ایک ہو جائیں گے ایک طن جہاں خدا اور انسان ایک ہوتا ہے یہ ہے روزہ یہ روزہ نہیں ہے کہ آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوگے آپ نے امریک میں نویدہ سے اپنا نویدہ سے آج میرا روزہ ہے آج میرا روزہ ہے میرا روزہ میرا روزہ میرا روزہ میرا روزہ جاتے ہیں اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے اس کی زبان بدل جاتی ہے اس کا سننے کا انداز بولنے کا انداز اور یہاں تک جب وہ بولتا ہے نا پھر تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ خدا کی قدرت اس کے ساتھ کام کرے کیونکہ جیسے موسیٰ خدا کے ساتھ ایک تھا نا جس کو آپ کہتے ہو کہ وہ چالیس روزے اس نے رکھے ہیں تو جب وہ نیچے آیا تھا نا چالیس روزے رکھے کہ جس کو آپ روزہ کہتے ہو وہ خدا کی قربت کے اندر تھا اس قربت کے تیرا باپ تجھے جارے تو جناب موسیٰ کا چہرہ اتنا جلالی ہو گیا تھا کہ جیسے وہ نیچے آیا حارون اور واقعی لوگ کہتے ہیں اپنے موں کے اوپر نکاب ڈال لے کیونکہ جو کوئی تیرے موں کو دیکھے گا مر جائے گا خدا کا جلال تیرے اوپر ٹھہر چکا ہے اور جب آپ ایسا روزہ رکھتے ہیں تو خدا کا جلال آپ کو چھو لیتا ہے خدا کا جلال ٹھہر جاتا ہے جہوں کو زدگیوں کے اوپر خدا کا جلال ٹھہر جاتا ہے پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں جی پندرہ گھنے دعا میں تھا جی تو پریس دو لار پھر لوگ بتاتے ہیں پھر لوگ بتاتے ہیں جناب بھوسا نے تو کسی کو نہیں نیچے اتر کے بتایا تھا میں چالیس دن اور چالیس رات اوپر رہ کے آئے ہو کسی کو نہیں بتایا تھا لوگ بتاتے جناب اپنا چیرہ دھاب لو جلال بہت چھاں چکا ہے مر جائیں گے نکاب کر لو مر جائیں گے جنابِ وسیح یسو جب بیابان کے اندر سے چالیس دن اور چالیس رات خدا کی پروت کے اندر ایک وقت گزار کے آئے ہیں باہر تو آتے ہیں اندے دیکھ رہے ہیں لگڑے چل رہے ہیں کوڑی پاک صاحب ہو رہے ہیں مردے زندہ ہو رہے ہیں دانیل نبی جب خدا کی حضوری سے اٹھا تھا نا تو بائبل میں لکھا ہے اس نے کتاب لکھ چھوڑی تھی دانیل کی کتاب لکھ دی تھی کیسے روزے ہیں یہ کیسی قربت ہے یہ روزہ قربت ہے حقیقت میں تیرا باپ تجھے جانے تیرا باپ تجھے جانے اور جب جان لیتا ہے نا باپ اپنے بچے کو اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اسے اس کو میں اس کی روحانی اسطلاح کرنے لگا اس کو اس کو اس کو سپیرچول اس کی اسطلاح کر رہا ہوں پھر ہم روحانی طور پر پھلدار ہو جاتے ہیں دیکھ یہ میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کو جانتے ہیں جسمانی طور پر تو اولاد ان سے پیدا ہوتی ہے اور جب ہم خدا کو روحانی طور پر جانتے ہیں ہمارے اندر سے پھال نکلنا شروع ہو جائیں گے ایسے پھال نکلنا شروع ہو جائیں گے ہم اتنے پھال دار ہو جائیں گے اتنے موسر ہو جائیں گے ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا سبب بن جائیں اور یہ روزہ جو ہے نا جس روزے کی خدا حمد یہ سمسی نے بات دی ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح نہیں بلکہ اپنے سر میں تیل دار اپنا مود ہو اور کیا کر تیرا باپ کوشیدگی میں ہے وہ تجھے جانے اور جب وہ جانے گا اس صورت میں تیرا باپ وہ جو کوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا بدلہ دینے کا مطلب ہے ریوارڈ دے گا عجر دے گا اس کا اس کا اس کا بینیفٹ ملے گے اور جس کے ساتھ دیکھئے میں نے پھر بتایا جناب موسیٰ خدا مند خدا کے پاس گئے ہیں تو چہرہ جلالی ہو گیا ہے جب آپ خدا کے قریب چلے جائیں گے نہ ہماری زندگی میں بیماری رہے گی نہ ہماری زندگی میں مشکل رہے گی نہ ہماری زندگی میں تنگی رہے گی نہ ہماری زندگی میں غربت رہے گی نہ ہماری زندگی میں بے روزگاری رہے گی نہ ہماری زندگی میں غنا رہے گا اور نہ ہماری زندگی کے اوپر ابلیس کا قبضہ رہے گا ہماری زندگی بدل جائے گی ہماری سوچ بدل جائے گی ہمارے خیال بدل جائے گے ہمارے سننے کا انداز بدل جائے گا ہمارے بولنے کا انداز بدل جائے گا اور ہم جب اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے تو خدا اپنی قدرت کو موجسوں کے ساتھ زدگیوں کے اندر ظہور میں لائے گا اور پھر آپ کہہ بھی نہ چکیں گے کہ خدا آپ کی سن لے گا آپ کے وسیلہ سے اندے بھی دیکھیں گے لگنے بھی چلے گے کوری بھی پانک ساف ہوں گے آپ کے وسیلہ سے مردے بھی زندہ ہوگے اور آپ ہواں و طفانوں کا رخ بدل کرنے گے اس لیے کہ خدا آپ کو بدلہ دے رہا ہے اور خدا نے آپ کو جانا ہے آپ نے خدا کو جانا ہے اور جس کو خدا جان لیتا ہے اسے پھلدار اور بوسن سامت کر لیتا ہے یہ ہے کرسچن روزہ یہ ہے مسیحی روزہ جو خدا چاہتا ہے ہم رکھیں تیرا باپ تجھے بدلہ دے پہلے جانے پہلے پوشیدگی میں سیکرٹلی جانے اور پھر تجھے اس کا بدلہ دے اور کتنے جو بدلہ لینا چاہتے خدا سے دیکھیں خدا دیسو مسیحی نے کہا جب تو اپنی کوٹھنی پانے کرنے سے دعا کرے تیرا باپ تجھے بدلہ دے گا پوشیدگی میں آج ہم نے بدلہ لینا اگر آج آپ کسی طور پر بھی آپ پورے سال کے اندر کتنی مرتبہ روزے رکھتے ہیں یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا محامل ہے مذہب آپ کو چالیس روزے رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے مذہب آپ کو چالیس روزے رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے بائبل مقدس آپ کو روزے رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے چالیس نہیں چالیس نہیں آپ کو روزے رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے مذہب کہتا ہے کہ بتاؤ لوگوں کو میرا روزہ ہے یسو مسیح کہتا ہے کسی کو نہ بتاؤ میرا روزہ ہے مذہب کہتا ہے لوگ تمہاری تعریفیں کریں بائبل کہتا ہے کوئی تمہاری بندہ تعریف نہ کریں مذہب کہتا ہے لوگ تمہیں عجر دے مذہب کہتا ہے لوگ تمہیں جانے بائیبل کہتی ہے خدا تمہیں جانے یسو مسیح تمہیں جانے مذہب کہتا ہے کہ جب وہ تمہیں جانے گے تو ہاری تعریفیں کریں گے تمہیں ریوار دے گے بائیبل کہتی ہے جب وہ خدا تجھے جانے گا تو تجھے بدلہ دے گا تجھے روحانی برکتے بھی ملے گی تجھے جسمانی برکتے بھی ملے گی جب خدا جانتا ہے نا کسی کو تو پھر آسمان اس کے لئے کھل جاتا ہے یاد ہو خداوند یسو مسیح کے بارے میں آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں اور اسی بیٹے نے کہا تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں اور اب جو لوگ تجھ پر ایمان لاکر تیری قربت کے اندر آتے ہیں وہ ہم میں ہوں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس توجہ فرمائیے باپ بیٹا اور روح القدس ہم میں ہوں روزے کے دوران اور ہم باپ بیٹے اور روح القدس میں ہوں اس کا مطلب سمجھئے گا خدا کو موت نہیں ہے ایسا روزہ آپ کو موت سے بچائے گا عبدی موت سے بچائے گا ایسا روزہ آپ کو عبدی زندگی لے کر دے گا ایسا روزہ آپ کو آسمان کی بادشاہت لے کر دے گا ایسا روزہ آپ یسو مسیح ناصری کے قدموں میں بیٹھے گئے جس طرح مریم بیٹھتی تھی اور میرے آقا نے کہا اس نے اپنا اچھا حصہ چل لیا میری قربت کے اندر ہے میری نزدیکی کے اندر ہے ایسا روزہ جس طرح یوہنہ یوہنہ مقتسمہ دینے والے کے بعد یوہنہ شاگیرد جو ہے جس کو خدا یسو مسیح کہتا ہے یہ میری قربت کے اندر رہتا ہے یہ میرا بلوڑ ہے میری نزدیکی کے اندر رہتا ہے تو خدا نے اس پر مکاشفات کھول دیئے اور اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھ دی روزہ آپ کو ایسی برکت دیتا ہے ایسی بلیسنگ دیتا ہے ایسی قدرت دے دیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں گے تو خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہوگے آپ کو اپنے جلال کا سبب بنائے گا پھر یاد کر سکتے ہیں کہ موسیٰ سے کہا جو درے ہاتھ میں مار لٹھی تو مقدس موسیٰ کے ہاتھ میں تک عام سی لٹھی ہے وہی لٹھی کبھی ساپوں کا مقابلہ کرتی ہے کبھی پانی کو خون بنا دیتی ہے کبھی جویں لے آتی ہے کبھی اولیں گرتے ہیں وہ چھوٹی سی عام سی لٹھی خدا استعمال کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی قربت کے اندر ہے پھر آپ کی معمولی سی معمولی چیز بھی لوگوں کے لیے موجزے کا سبب بن جائے گی اور صرف موجزہ نہیں بلکہ حیرانی اور پریشانی کا سبب بن جائے گی اور آپ کے لیے وہ شادبانی کا سبب بن جائے گی کیونکہ خدا آپ کی معمولی چیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا اور آپ کی معمولی چیزیں غیر معمولی چیزیں ہو جائے گی اس لیے کہ خدا کی قربت آپ کے ساتھ ہے اور جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو اس کو دولت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی عمر کی درازی بھی اور شورت بھی آئیے دعا کریں آئیے دعا کریں اپنے آپ کو جھکائیں سارے اپنے جو پر کرے ہوئے اس دعا کے دوران اگر خدا آپ کے دل میں اگر کسی کی گواہی کوئی ہے اگر کسی کے زندگی کے اندر کسی قسم کی گواہی ہو تو پاسٹر اکیل صاحب یہاں موجود ہے اب دعا کے دورانے نے جن سے بات کر سکتے ہیں آئیے دعا کرنا شروع کروں میں یوسر سے گزارش کروں گا کوئیت سے اپنے جگہ پر آجے آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آج ہم خدا آپ سے کی قربت کو مانگے گے خدا آپ کی نزدیکی کو مانگے گے خدا آپ کے فضل کو مانگے گے خدا آپ سے کہیں گے خدا آپ تیری میں قربت چاہتی ہو تیری میں نزدیکی چاہتی ہو اور آئیے اگر آپ نے روزے رکھے ہیں یا رکھنے ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا خدا کا معاملہ ہے اس میں انسان نہیں آنا چاہیے اس میں انسان کی وہ پاپولیرٹی نہیں آنی چاہیے اس میں انسان کی ایڈورٹائیسمنٹ نہیں آنی چاہیے اس میں لوگوں کو جا جا کر بتانا نہ ہو بلکہ ہم اپنی رفاقت خدا کے ساتھ اتنی بڑھائیں جس طرح خدا مدیسو مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح بک بک نہ کرو جو سمجھتے ہیں کہ میرے بہت بولنے سے خدا میری سنے گا بلکہ جب تم دعا کرے تو اپنی کوچھنی میں جا اور اپنا دروازہ بند کرتا کترہ باغ تجھے کوشیدگی میں جانے اسی طرح خدا کہتا ہے ریاکاروں کی طرح روزہ نہ رکھو بلکہ ایسا روزہ رکھو کہ خدا کوشیدگی میں تمہیں جانے اور تمہیں بدلہ دے کتنی قربت کے اندر آ جائے کتنی نزدیکی کے اندر آ جائے کہ خدا آپ میں ہو اور آپ خدا میں ہو پاک روح آپ کے اندر آئیں خدا کا بیٹا یسو مسیح آپ کی زندگی میں آئے اور خدا آپ کی زندگی کے اندر آئے یہ روزہ ہے جو خدا باپ آپ سے چاہتا ہے یہ روزہ ہے جو بیٹا آپ سے چاہتا ہے یہ روزہ ہے جو روح القدس ہماری زندگیوں کے اندر سے چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس یہ چاہتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ رہوں اور انسان میرے ساتھ رہے اور ہم دونوں ایک ہو جائیں جیسے باغے ادن کے اندر آدم اور ہوا خدا کے جلال سے معمور تھے روزے کے اندر خدا ایسا ہمیں جلالی بنانا چاہتا ہے جیسے موسیٰ کوہ حرب کے اوپر خدا کے جلال سے معمور تھے خدا ایسا ہمیں جلالی بنانا چاہتا ہے جیسے ایلیہ خدا کے حضور کوہ حرب کے اوپر خدا کے جلال سے معمور تھے خدا ہمیں ایسا جلالی بنانا چاہتا ہے جیسے دانیل اکیس دن تا خدا کے جلال سے معمور تھے خدا ہمیں ایسا جلالی بنانا چاہتا ہے خدا ہمیں جلال سے ملبس کر کے اپنی قدرت کے کلام سے سنبھال کے اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے جب تم روزہ رکھو تو اس طرح روزہ رکھو نہ کہ مذہبی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے بلکہ بائبل کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آئیے خدا ہمت کا شکر ادا کریں او ربا شنتہ سکھا رہا یوسف جیسے پستہ شروع کرنا ہے تو اگر کسی کی زندگی کے اندر گواہی ہے تو پاسٹر اکیل کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور اس کے بعد وہ فوراً ان کی گواہی جو ہے آنے رم کر سکیں گے یہ آخری گیت ہے اس کے دوران ہم اپنے آپ کو تیار کریں خدا کی قربت کے لیے حلیلویہ حالیلویہ 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 چو سونے ہمارہ اے پتہ کا انارا ہے مولیلویٰ مولیلویٰ تو سر حلال ہے پتھا با représدر، تحب درؑ آئے املی درؑ اے اوہ تیرے لگریمت آئے ہیں امیدیں لائے ہیں ہم سف پہ کردے برک دے یہ سو برک دے ہاں برک دے یہ سو برک دے ہاں برک دے میرے مدین کا شاپی ہے تیرا مدین کا شاپی ہے حالیلویا تیرا مدین کا شاپی ہے 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 موسیقی ہاں یہ سورعہ فرمایا دیکھو میں دنیا کے آخرتہ کمیشہ تمہارے ساتھ ہو خدا آپ کے ساتھ ہے اس نے آپ کو چھویا ہے اس نے آپ کو بلیس کیا ہے وہ آپ سے کبھی دستبردار نہیں ہوا مای Ganz مقدس میں لکھا ہے تیری ماں تجھے چھوڑ جائے تیرا باپ تجھوڑ جائے لیکن میں کبھی تجھے دستبردار نہ ہوں گا نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا دنیا کے آخرتہ کمیشہ تمہارے ساتھ رہو گا خدا ہمارے ساتھ ہے اور خداون یسو مسیح کا نام ایمینویل ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری قربت کے اندر ہوتا ہے ہم اس کی قربت کے اندر ہوتے ہیں اور جب یسو مسیح ہمارے اندر آ جاتا ہے ہماری زندگیہ بدل جاتی ہے آج وہ کہتا ہے دیکھ میں ترے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھڑکٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر اپنے دل کا دروازہ کھولے تم اس کے ساتھ اندر آگے کھانا کھاؤ گا کوئی اپنے آپ کے اندر کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ خداوند میں ترے حضور کمیٹڈ ہوتا ہوں کہ میں روزے کے ذریعہ سے اپنی زندگی ترے حضور میں لے کر آتا ہوں آتی ہوں تاکہ تُو میرے قریب آئے اور میں تری قربت کے اندر وقت گزار سکوں موقع ہے خدا کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا نے بہت موجزات کی ہے سپر نیچرل کام کی ہے بہتوں نے ماضی میں کسی نہ کسی ٹائم روزہ رکھا یا کسی نہ کسی ٹائم دعا کے اندر آپ رہے خدا نے آپ کی زندگی کو بدلا آپ بدلے ہوئے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو خدا بدلنا چاہتا ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا آپ سے دس پردار کبھی نہیں ہوا کبھی وہ آپ سے دور نہیں گیا کبھی وہ آپ کو اس نے پسے پوچھت نہیں ڈالا کبھی وہ اس نے آپ کو ترک نہیں کیا آپ سلاب میں سے گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو شولہ پانی ڈوبنے ڈوبوتا نہیں ہے کیوں وہ آپ کے ساتھ ہے اس لئے دعوت نبی کہتا ہے میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو میں کسی بلانس سے نہ نہ روگا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے خدا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ آپ کو برکن دینا چاہتا ہے خدا میں یسو کے نام میں منت کرتا ہوں آج کے سارے وقت کے لئے جو تری پاک حضوری میں گزارا جا رہا ہے اس ساری دعاوں کو منتوں کو فریادوں کو عرضوں کو آپ نے حضور مقبول کھرا یہ سوسی کے دام میں آمین آمین آئیے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے آئیے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے آپ نے یہ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے میں آپ کو سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ہم نے خداوند کے حضور اپنا دعایی خداوند کے لوگوں نے شیر کی اور بہت سے دنیا کے اندر سے مجھے کالز آئی بہت سے لوگوں نے دعایت رخواستے کی ہم کلیشیا اور پاسمان ان لوگوں کے لئے ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا کریں گے اب میں نے پوچھا تھا کسی کے زندگی کے اندر کو گواہی ہے ہمارے پاس دو تین منٹ ہے اور اس کے بعد ہم ٹائٹر آف نیک خداوند کے حضور لائیں گے جی کبر بھائی ڈاکٹر صاحب میری طرف سے آپ کو سلام پوری کلیشیا کو سلام ڈاکٹر صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ میری کلیشیا بہت خوبصورت ہے کلیشیا اس لئے خوبصورت ہے کہ آپ خوبصورت ہیں اللہ علیہ زور دعا تالیاں خداوند کے جلال کے لئے زور دعا تالیاں ڈاکٹر صاحب میری دو گوائیاں اور شاڑ گوائی ہیں میری بیٹی کے ویزے میں تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا تو وہ آپ کی دعاوں سے کلیشیا کی دعاوں کے وسیلہ سے خدا کے خادموں کے وسیلہ سے خدا نے اسے سعودیہ کے لئے دو سال کے لئے سلیٹ کیا اور ایک مہینہ ہوا ہے وہ سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہے خداوند کے جلال کے لئے زور دار تالیاں کیونکہ یہ سارے کام میرا خداوند زندہ جلالی کام کرتا ہے سارے اور دوسری کو یہ ہے کہ میرا بیٹا سلیمان شاید وہ نائی ڈوٹی کر کے ہے ہسپٹل سے وہ نہیں بیٹھا ہوا تو میں دوزار آٹھ میں یہاں مکان بنائیا سیٹل ہوا تو مایوس تھا لیکن میں نے دعاوں کو نہیں چھوڑا منجات کو نہیں چھوڑا درہاستیں دیں تو خداوند نے میرے بیٹے کے لئے گھر میں ایک سٹاپ جو سرکاری جاب کر دیا اس کا درکار کیا اس کا رشتہ آیا اور میں یہ سب بردانہ اس لئے چاہتا ہوں خدا نے میرے دل میں یہ بتایا کہ تُو خدا کے ساتھ نیک نیے سے چلا ہے اور خداوند نے تیری دعاوں کا جواب دیا ہے یہ سارا آپ کا اور میرے پاچھے شاہبان کا اور پوری کلیسیہ کا دعاوں کا یہ نتیجہ ہے خدا آپ سب کو آپ کے خاندان کو میری بیٹی کو بڑی پرکت دے آمین 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 دیکیو 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 ہو گئی تھی اللہ تو سے بدروہوں سے میں لڑا اور مجھے آپ کے چرچ میں دو سال ہوتے آتے ہوئے اور میری زندگی ایسی بدل گئی ہے کہ جو میری خویش ہوتی ہے مانگنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے آپ بدروہوں کے جنگل میں فسے ہوئے تھے میری چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے دس یارہ سال کی اس کو بدروہ نے جنگل میں لے لیا اور پاسٹر پروس اور پاسٹر یوسف صاحب نے تین دنوں میں ہمیں وہ شپاہ دوا گئی بدروہوں نے قرار کیا وہ بدروہوں نے قرار کیا کہ میں جل گئی ہوں کہ پاسٹر یوں پیارے چہرے دکھا دیں مجھے کون سے پاسٹر ہے پیارے چہرے دکھائیں پاسٹرز کے پاسٹر پانو صاحب آتھا لا دو تو آنے بارے گال دو رہی ہے پاسٹر پانو صاحب ہے اور دوسرے پاسٹر صاحب کون ہے اچھا جیاب صاحب پانو صاحب یہ ہے یوسف صاحب گوڑ بلس یو جی ہمارے پاس چاندہ منٹ ہے بتا دیجئے ہم کو آئی یہ سمسی کے پاک نام میں آپ سب کو اسلام میرا نام کومل حمید بھٹی ہے اور میرا تعلق اس چرچ سے پچھلے سات سال سے ہے اور میں اس چرچ کی ریگولر میمبر ہوں لازٹ وینسٹے میرا سڈن ایکسیڈنٹ ہوا اور میں ڈیوٹی پہ جا رہی تھی اپنے نیفیو کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا ون بے روڈ تھی اور ایک دم سے اوٹو نے ٹرن لے لیا ہمارے آگے سے ہی تو اس نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے بہت تیز ریس کر دی بائیک کی اور آگے ہم فوٹ پاتھ کے ساتھ بائیک لگی اور ہم گیرے بہت زیادہ بورے تھے یہ پیچھے گیرا اور میں کافی آگے جا کے گیری وہاں پہ لوہے کی وائرز بھی تھی جن پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے میں ان کے اوپر سے دوسری طرف کیلی لیکن جب میں اٹھی تو مجھے ایک خراش بھی نہیں آئی خدا کا شکر جب میرا بھائی ریپیرنگ کے لیے گیا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکے بچ گئے ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے بھائی نے کہا کہ خداون کے فضل سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا حالیلویہ خدا کا شکر آمین میں آپ سب کو کلیسیا کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کے نیکس تیسٹیمنی لیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تئیس مارچ جو آ رہی ہے تئیس مارچ کو ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں مشن کانفرنس کے نام سے ہمارا چرچ یہ چرچ بیس کانفرنس ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو چرچ میں آ رہے ہیں اور پھر جو باقی باہر سے ہمیں دور دراز سے لوگ سنتے ہیں مختلف شہروں کے اندر سے تو میں آپ سبوں سے گزارش کروں گا تئیس مارچ کو چھوٹی بھی ہے تو آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ جلد از جلد کروا ہے ہمارے پاس سیرز بہت کام ہے بڑے خوبصورت سپیکر ہے سرپرائز سپیکرز ہیں اور آپ حیران ہوں گے خداوند آپ کی کلیسیاں کو کیسی بلیسنگ دے رہا ہے جو ہمارے پورے چرچ چرچ آف پیڈی کو اس کی جو پوری ریپورٹ ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے خدا نے کیسے اس چرچ کو شروع کیا کیسے ہم نے چرچ کو یہ بڑھایا ہے مشن ہمارا کیا تھا کیا ہم کر رہے ہیں یہ ساری باتوں پر اس کانفرنس کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں امیزنگ کانفرنس ہے آپ کی لائف چینج کرنے والی یہ کانفرنس ہوگی اور میں ایمان رکھتا ہوں ان کے بہت زبردست ہوگی اور اس کانفرنس کو اس مرد میں جو آرگنائز کر رہے ہیں وہ ہمارے اپولوجیٹک کے جو سٹوڈنٹ سے اگر آئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے اگر اپولوجیٹک کلاس کے سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں تو وہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے ایک ہی سٹوڈنٹ نظر آئی ہے مجھے باقی کسی در گئے ہیں آج ہے آج ہے تینکیو بیری مچ جب فیمیل سٹوڈنٹس نظر آئی ہیں میل سٹوڈنٹس نظر نہیں آرہے تو خدا بہت آپ کو برکت ہے تینکیو بیٹھ جائے تو یہ سٹوڈنٹس جو ہے یہ کریں گے اس کو آرگنیز کریں گے پاسٹر ان کو ان کے ساتھ ہوگے تاکہ یہ اپنی ٹریننگ بھی حاصل کریں اور مشن پر ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں ہمارا ٹرپک ہے اور اس کی ریجسٹریشن ایک سو روکے ہیں اور اس کے اندر میں بتا رہا تھا اپنی ساری ٹیم کو بتایا میں نے کہا کیا کچھ انٹرٹین اس بردبہ کر رہے ہو آپ کے تو چرچ میں سے ساری زیادہ تر لوگوں گے تو مجھے بتایا جا رہا تھی بہت نمبہ چڑھا ہے تمامیوں نے کیا میں نے کہا بتا رہے تھے ایک تو پری ریجسٹریشن کے دوران ہی مجھے بتا رہے تھے کوئی پکوروں کے سٹال ہے کوئی نمک پا رہے کوئی پتہ نہیں مچھائیاں پتہ نہیں اور کیا کیا مجھے بتا رہے تھے گول کپے جس طرح ویمن کانفرنس کے اندر تھا تو ہم یقین جانیے آپ لوگوں نے اتنا اتنا زبردست رینج کیا تھا وہ کہ ہمارے پاس ایک تو جگہ کم ہے اور دوسرا آپ کا رینج بہت خوبصورت ہوتا ہے کھانے پینے کا رینج بہت خوبصورت ہوتا ہے زورتر تالیہ بجائیں گے اس ساری ٹیم کے لیے اور یہ اور یہ لکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ اس پر انویسٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا صرف ایک سو روپیہ آپ سے کنٹریگوشن لے رہے ہیں آج کا تو پیٹرول بھی سنے کوئی دھائی پونے تین سو تک چلا گیا ہے ادھے لیٹر دے پیسے بھی نہیں دی لے آرے تو اٹھے کو تو کوشش کریں گے اس کو ضرور جوئن کریں لاسٹ اسٹرمنی اس کے بعد ہم دعا اس کے بعد ہم ٹائٹھر آفرنگ خدا ملکہ ضرور رہیں گے جی good afternoon sir میری گواہی یہ ہے کہ آپंانے آٹھ جنوری کو ہمیں espresso کہ اگر دو ہزار بائیس میں کسی کی کوئی گواہی ہے تو وہ شیئر کریں میں نے دو ہزار بائیس کی بھی گواہی دی اور جو دو ہزار تئیس میں گواہی ہونی تھی میں نے وہ بھی پہلے ہی دے تو آج میری گواہی یہ ہے کہ جس موجزے کی گواہی میں نے آٹھ جنوری کو دی تھی وہ موجزہ ہم نے رسیف کر لیا ہے لوگوں کی یادہ اسکام ہوتی ہے میری بھی یادہ اسکام ہے بتائیں کیا مہت زیادہ رسیف کی ہے میرے باپا نیویمبر سے ہسپیٹالائز تھے اور تین مہینے سے ان کا کریٹنین لیول بہت ہائی تھا ان کا بائی پاس ہونا تھا آپ کا پاپا پادری جوید سابہ جوید کے بیسا اس چرچ کے پاس بان ہے جی آگے بات جاری رکھی کہ کہ کئی لوگوں کو نہیں پتا پاسٹر جوید کے بھی صاحب ان کا بائی پاس ہونا تھا لیکن تین مہینے سے وہ لٹکا ہوا تھا جسٹ بیکاوز آف کریٹنین ان کا ہائی آ رہا تھا کریٹنین لیول تو اب جب ہم نے دعا کی اسان کرتے جائے اسان کرتے جائے یہ گردوں کا پروپلم ہوتا ہے کریٹنین لیول جو ہوتا ہے کس کا ایشو ہوتا ہے یہ کریٹنین جب ہائی ہوتا ہے تو ہم نے روزہ رکھا اور دعا کی اور ڈاکٹرز اس بات سے ڈر رہے تھے کہ on table بھی death ہو سکتی ہے یہاں ڈائلیسز ہوگا کڈنیس کا ایشو آئے گا لیکن جب ان کا آپریٹ ہوا ڈاکٹرز نے باہر آ کر بتایا کہ کوئی بھی مشکل انہیں نہیں پیش آئی جس بات سے وہ ڈر رہے تھے کہ گردوں کا ایشو آ جائے گا یا پرائلیسز دوبارہ ہو جائے گا ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہوا وہ خداون کے فضل سے بلکل چھیک ہے چرچ آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور خداون جلد انہیں اسی جگہ پر واپس لے کر آئے جی میری بہن میں ٹائم ہو گیا میری گواہی یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے گواہی دینا چاہتی ہوں کہ یہ پیدا ہونے والی تھی مجھے سب نے کہا کہ اپریشن ہوگا تو میرے ہزبن نے پائی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پائی صاحب ایسا ہزا میری بیوی کے ساتھ ہے تو جب آپ نے کہا کہ آپ کی بوہ جی دعا کرتی روز مہری تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں تو میں نے کہا بوہ جی میں چاہتی ہوں کہ خداون مجھے نورمیل بیٹی دے جب میں تیاری کر کے پھر چلے گی تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا پہلے کروا لیں پھر آپ جانا جب میں نے دعا کروای تو خداون کا شکر ہے بیس سے پچیس کے منٹ کے بعد خداون نے مجھے زندگی علی بیٹی نورمل دی ہے اور خداون کا شکر ہے کہ میرے ہزبن جب کام کر رہے تھے تو بائیس بیس سے بیس بائیزہ رپیہ لے رہے تھے جب آپ نے کہا کہ اپنا بیزنس چلائیں تو خداون کا شکر ہے وہ اب کبھی ساٹھ ہزار لیتے کبھی ستر ہزار کبھی لاکھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں میری بہت بڑی گواہی ہے جب سے آپ کے ساتھ ہم ٹیچ ہوئے خداون نے ہمیں اتنی برکتیں دے دی اتنی دے دی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہی میرا فخر ہے کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا چرچ جو ہے بڑا بابرکت چرچ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ چرچ کے در برکت ہے تینکیو بہری میٹی آپ تمام مسیح بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام اور پاسر صاحب کو بھی میری طرف سے اسلام میرا نام انتھنی جیمز ہے اور میں مریم نشاہد کولونی میں رہتا ہوں اور تقریباً کوئی چار سے پان سال سے میں اس چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ میری والدہ تقریباً پندرہ دن پہلے جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر کو چیک کروایا ان کو بخار تھا کافی زیادہ اور ان کا گلا بھی خراب تھا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے ٹیسٹ اچھے آگئے لیکن دو یا تین دن کے دوران یہاں بھی ان کی گلٹی ایک بننا شروع ہو گئی اور وہ بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ گئی دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے سٹی سکین کہا سٹی سکین میں آیا ہے کہ ان کو کینسر ہے تو ہم بہت پریشان ہوئے میرا پورا گھرانہ جو ہے وہ بہت تکلیف میں سے گزرا ہم نے دعائیں کی چرچ میں بھی ہم نے یہ ریکویسٹ پری ریکویسٹ دیئے میری والدہ کے لیے رزیہ جیمز کے لیے تو ہم سب نے دعائیں کی اور ایک بائیوپسی ہونی تھی بائیوپسی جب ہم نے کروائی تو اس پر تھوڑا ٹائم لگا تو ہم اس دوران جو تھے وہ دعا میں تھے لیکن جب بائیوپسی کی ریپورٹ آئی تو اس میں کوئی کینسر کی بیماری نہیں تھی تو اس کے لیے ہم خداوند کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے ٹائتن آفرنگ کا ٹائم ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں چرچ کی جو اوپر مکمل ہو چکی ہے اور اس کے اندر ہم فرنیچر جو ہے وہ اس وقت لگا رہے ہیں ایلی ڈیز لگا رہے ہیں تو اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ چرچ کے ہمیں اس وقت گیارہ ایلی ڈیز چاہیے گیارہ ایلی ڈیز چاہیے اور اگر آپ میں سے خداوند کسی کا دل کھولتا ہے تو آپ ان ایلی ڈیز کو لگوانے میں مدد کر سکتے ہیں گیارہ کیمرے چاہیے چھوٹے کیمرے جو ہوتے ہیں وہ میں چاہیے بڑے کیمرے نہیں چاہیے وہ چھوٹے کیمرے جو سیکیورٹی کیمرے سی سی ٹی وی وہ والے کیمرے وہ ہمیں گیارہ چاہیے اور اس کے ساتھ فرنیچر جو ہے ہمیں چیئرز چاہیے اگر بندہ آپ میں سے کوئی ایک ہی چیئرز دے دینا تو جتنا چر چاہنا پوری چیئرز ہو جاتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے چیئرز جو ہے ہم اوپر لگا رہے ہیں اوپر والی بیلڈنگ میں تو ہمیں تقریباً کافی چیئرز چاہیے تو اگر آپ چیئرز میں مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گے پیچھے سوارے لوگ دیکھ رہے ہیں خیرہ پیچھے دی یہ کیمرا کر مجھے دکھائے کیا ہو رہا ہے کچھ میرا خیال ہے کچھ کوئی لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اوکے تو ہمیں ہمیں یہ چیزیں درکار ہیں تو جتنے ہمیں اوپر سیرز میں دیکھ رہے ہیں اور وہ چرچ کے ساتھ ہمارے ساتھ سنتے ہیں خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایل ایڈیز چاہیے تاکہ ہر کلاس کے اندر ایل ایڈی ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے یہاں نیچے ہوگا تاکہ جب زیادہ راش ہو تو ہم نے وہ کو اوپر بھی بٹھا سکے تاکہ وہ ان کمروں کے اندر دیکھ سکے اور پھر آپ کے بچوں کے لئے سنڈیز سکول جو ہے وہ بھی جلدی ہم شروع کر سکے تاکہ ان کے اوپر بچے ایل ایڈیز کے اوپر جو ہے وہ خدا کے کلام کو سن بھی سکے اور جو ہماری بائبل کی کالج کی کلاسز ہیں ان ایل ایڈیز کے اوپر ہم ان کو ٹیچ بھی کر سکے تو فرنیچر کے لئے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آج سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ خدا مدہ ہمیں توفیق دے پاہ میں ایک ہی کرسی لیا دو نا اگر ایک بندہ ایک کرسی دے دوئے نا اور ہمارے چرچ کے اندر کرسیوں بھی کمی نہیں ہوتی یہ میں پکھے ہا رہی آتی جو انہیں سننا تو انہیں سارے آنگے کہ بس کرو انہیں پکھے کی کرنے جی پھر ہم نے پنکھیں بانٹے تھے مجھے یاد ہے کچھ ہنڈرڈ سے زیادہ پنکھیں مجھے بانٹنے پڑے تھے لائیو چھپتے تو اس مرتبہ بھی مجھے لگ رہا ہے یہ چرچ ایسی برکت والا چرچ ہے کہ آپ تھوڑے سے ضرور ہے لیکن ہے بڑے برکت تو مجھے کم از کم ایک چیر جو ہے ایک مندہ دے سکتا ہے نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہے 2294-7900339601 اور جو ہمارا سوپڈ کوٹ ہے برانچ کوٹ ہے 2294 اور جو سوپڈ کوٹ ہے وہ ہے تو یہ فروزپور روڈ پر واقعہ ہے تو آپ بینک کے اندر ہمیں اپنے دائیے کی اور چندہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے چیرز مگو آ سکے کیمرے مگو آ سکے اور ہماری اوپر ہماری بلڈنگ میں خدا کا کام جو ہے وہ بہتر شروع ہو جس طرح ہی یہاں آپ دیکھیں اس چرچ کی لوگ پتہ کیوں تعریف کرتے ہیں جو کچھ آپ چندہ دیتے دیتے ہیں وہ میرے گھر میں نہیں جاتا پادری اکیل کے گھر میں نہیں جاتا وہ سیدھا آپ کے اوپر لگتا ہے اور خدا کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹائٹن آفرنگ خدا بند کے حضور پیش کریں اور وقت ہے کہ ہم خدا بند کے حضور اپنے حدیعہ نظرہ نے خدا بند کے حضور شکل گزاریاں لائے گے اوبر ٹو پاسٹر اکیل لاسر تو آگے چرچ کو مڑھائیں گے خدا بند آپ کو مرک کریں بند آپ کو مڑھائیں گے